بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں لیگل اپینین یوٹیوب چینل اور میں ہوں ایڈوکیٹ اکرام میو ویورز آج ہم آپ کے لئے فرسٹ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں جس میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ دفعہ ایک سو چوالیس کب کون اور کیوں نافذ کی جاتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جب حالات کریٹیکل ہوں تو دفعہ ایک سو چوالیس اکثر سننے میں آتا ہے کہ جناب دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کر دی گئی ہے یہ کیوں کی جاتی ہے کب کیوں جاتی ہے اور کون اس کو نافذ کر سکتا ہے اس سے پہلے میں تھوڑی سی آپ کو اس کی تاریخ بتاتا چلوں چوٹالیس کی تاریخ برسگیر سے سٹارٹ ہوتی ہے برسگیر میں جب لورڈ نکالے اٹھارہ سو چونتی سے لے کر اٹھارہ سو بتیس تک حریت پسند جو تحریکیں تھی ان کو روکنے کے لیے ان کی موومنٹ کو روکنے کے لیے یہ جو دفعہ ایک سو چوالیس تھی اس کو نافذ کیا گیا تھا اور وہاں سے اس کا سلسلہ اب تک چلا آ رہا ہے اور پاکستان کی تاریخ میں اکثر بہت سارے مقامات پر بہت سارے مواقعوں پر ہم دفعہ ایک سو چوالیس یا دفعہ ایک سو چوالیس کا نفذ دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں اور اس کو امپلیمنٹ ہوتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں اچھا جی اب آپ کو بتاتے ہیں کہ دفعہ ایک سو ہاں کہاں پر نافذ کیا جا سکتا ہے تو سب سے پہلے اس کو زلے کے اندر بھی نافذ کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اس کو صوبے کے اندر بھی نافذ کیا جا سکتا ہے وجوہات کیا ہوتی ہیں دفعہ 144 کو نافذ کرنے کی دفعہ 144 کو نافذ کرنے کی وجہات مختلف ہو سکتی ہیں جن میں سب سے پہلی وجہ ہے تو آپ کہہ لیں کہ ہم یہاں پر آپ کو دفعہ 144 نافذ کرنے کا جو طریقہ اکار ہوتا ہے اس کے بارے میں موٹا موٹا سا جو علم ہے اس کا جو کونسپٹ ہے وہ آپ کو دینے کی کوشش کریں گے کہ اصل میں دفعہ 144 ہوتی کیا ہے باریکیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں لیکن آپ کو مقصد ہے سمجھانا آپ کے علم میں اضافہ کرنا تو جناب اس میں ہوتا یہ ہے کہ دفعہ 144 کو اس لیے نافذ کیا جاتا ہے کہ جب کسی جگہ پر بہت زیادہ خطرہ ہو کسی چیز کا جس سے لوگوں کی جان اور مال دونوں کو مقصد ہونے کا بہت زیادہ خطرہ ہو تو بھی دفعہ 144 کو نافذ کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ نویسنس ہو یا کسی پریشانی کے علم میں بھی جب بہت زیادہ پریشانی ہو لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو تو بھی دفعہ 144 کو نافذ کیا جا سکتا ہے اب یہاں پر بات آتی ہے کہ دفعہ 144 کو نافذ کون کون کر سکتا ہے کتنے بندے اس کو نافذ کر سکتے ہیں تو جناب یہاں پر اس کو تین بندے ہیں جو اس کو نافذ کر سکتے ہیں جن میں پہلا بندہ ہے زلہ نازم جو صاحب ہوتے ہیں وہ دفعہ 144 کو نافذ کر سکتے ہیں اگر زلہ نازم صاحب اس کو نافذ نہیں کر سکتے اور لوکل گورنمنٹ فنکشنل نہیں ہوتی یا پھر الیکشن وغیرہ نہیں ہوئے ہوتے تو پھر اس کو ڈی سی صاحب جو ہیں وہ نافذ کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر آپ کو ایک انفرمیشن والی بات اور ایک اہم بات یہ ہے کہ جب نازم صاحب یا ڈی سی صاحب دفعہ 144 کو نافذ کرتے ہیں تو وہ میکسیمم دو دن تک لاغو ہو سکتی ہے اور مہینے کے اندر وہ زیادہ سے زیادہ سات دن تک امپلیمنٹیشن کروا سکتے ہیں لیکن جب صوبائی گورنمنٹ اس کو نافذ کرتی ہے تو وہ اور صوبائی گورنمنٹ جب نافذ کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حالات بہت زیادہ سنگین ہوتے ہیں حالت جو ہے بہت زیادہ کریٹیکل ہوتی ہے تو اس میں اس کا ٹائم پیریڈ جو ہے وہ پانچ دن دس دن اور پندرہ دن سو جتنا وہ ضروری ہو اتنی دیر تک اتنی مدت تک کے لئے بڑھایا جا سکتا ہے تو دوستو جب نفاذ ایک سپیسیفک پرسن کے خلاف ہوگا ایک بندے کے خلاف ہوگا تو اس کو نوٹس سرف کیا جائے گا ڈی سی صاحب کی طرف سے یا پھر نازم صاحب کی طرف سے کہ جناب دفعہ 144 کا نفاذ ہو چکا ہے یہ کیوں ہوتا ہے ایک پرسن کے خلاف یہ بھی آپ کو ابھی بتاتے ہیں اس سے پہلے یہ ہے کہ جب جنرل پبلک کے خلاف دفعہ 144 کا نفاذ کیا جاتا ہے تو اس کو پھر نوٹس کے ذریعے بتایا جاتا ہے کہ جناب یا پھر ان کو اطلاع دی جاتی ہے کہ دفعہ 144 کا نفاذ ہو چکا ہے اور دفعہ 144 کا بتانے کے لئے جو ہے آرڈر کا بتانے کے لئے مختلف سورس ہوتے ہیں آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے بتایا جا سکتا ہے نیوز کے ذریعے بتایا جا سکتا ہے یا پھر جو سورس کرتا ہے کہ دفعہ 144 کا نفاذ ہو چکا ہے دفعہ 144 کا نفاذ اکثر حالات میں ہوتا ہے کہ جب گنگا فساد یا سیچویشن کریٹیکل ہو تو دفعہ 144 کا نفاذ کیا جا سکتا ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب محرم ہوتے ہیں تو اکثر دفعہ 144 کا نفاذ ہو جاتا ہے اور ڈبل سوارک اوپر اس کا نفاذ کیا جاتا ہے دفعہ 144 کا نفاذ ہوتا ہے وہ حالات کو دیکھتے ہوئے کیا جاتا ہے جب آپ دیکھتے ہیں محرم کے اندر تو ڈبل سواری کے اوپر نفاذ کیا جاتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ایک بندہ آرام سے بائک چلا لیتا ہے جبکہ دوسرا بندہ بائک پہ پیچھے بیٹا ہوتا ہے وہ انتشار پلانے کے لیے فائر ہی وغیرہ کر سکتا ہے تو اس کو روکنے کے لیے دفعہ 144 کا نفاذ کیا جاتا ہے ایسے ہی آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب سموک بہت زیادہ ہو جاتی ہے سردیوں میں تو کسانوں کو اطلاع دی جاتی ہے جو گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں فارمر ہوتے ہیں ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی فصلیں نہیں جلانی کیونکہ سموک بہت زیادہ ہو گئی ہے اور اس سے بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں اور لوگ پریشان ہیں تو دیکھیں اب وہ پریشانی کا ایک عالم آگیا کہ بہت زیادہ لوگ اسے پریشان ہو رہے ہیں تو بھی دفعہ 144 نافذ کر دی جاتی ہے کہ فصلیں آپ نے نہیں جلانی اور اسی طرح آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب لوگ گرمیوں کے اندر نہروں پر نہا رہے ہوتے ہیں تو بھی دفعہ 144 نافذ کر دی جاتی ہے تاکہ لوگ نہر کے اندر نہ نہائیں کیونکہ جب وہاں پر لوگ نہانے کے لیے جاتے ہیں تو اموات بہت زیادہ ہوتی ہیں لوگ ڈوب جاتے ہیں تو بھی اکثر مقامات پر دفعہ 144 نافذ کر دی جاتی ہے اس کے علاوہ آج کل کے دور میں آج کل جو ہے کرونا بیماری جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے بہت زیادہ ایشو ہے کرونا بیماری کا اور اس کے حوالے سے بھی دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے کہ لوگ جو ہے ایک جگہ پر گیادرنگ نہیں کر سکتے ایک جگہ پر اکھٹا نہیں ہو سکتے اور سینٹائزر کی پرائس کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی دفعہ 144 نافذ کی گئی ہے تاکہ جو ہے لوگوں کو پریشانی سے بچایا جا سکے اور ان کو جو ہے مسئلے مسائل جو درپیش ہوتے ہیں ان سے آسانی سے نکالا جا سکے یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ جو لوگ دفعہ 144 کی خلاف فرضی کرتے ہیں ان کو سزا کیا دی جا سکتی ہے ان کو سزا پی پی سی تازیرات پاکستان کا سیکشن 188 کے تحت 188 کے تحت سزا دی جا سکتی ہے جس میں سزا ایک منت سے لے کر 6 منت تک ہو سکتی ہے یا پھر 600 روپے جرمانے سے لے کر 3000 روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے یا پھر یہ دونوں ہی implement ہو سکتی ہیں وہ دیکھی جائے گی کہ اس بندے نے خلاف فرضی کس حد تک کی ہے اور اس کی خلاف فرضی کا دائرہ کار کیا تھا اب بات آتی ہے کہ exceptions کیا ہیں جب بھی کوئی قانون بنایا جاتا ہے جب بھی کوئی قانون implement کیا جاتا ہے تو وہاں پر ہمیشہ کوئی نہ کوئی exceptions وہاں پر موجود ہوتی ہے پاکستان کا جو constitution ہے اس کا article ہے 16 وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ جو ہے lawful assembly بنا سکتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ ایک جگہ پر gather ہو سکتے ہیں اکھٹا ہو سکتے ہیں اور کوئی بھی کام کرنا چاہ رہے ہیں پانچ بندے دس بندے مل کر کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ایک جگہ پر اکھٹا ہو سکتے ہیں اور اس کام کو جو ہے continue کر سکتے ہیں لیکن جب اور جیسے ہی دفعہ 144 کا نفاز ہو جاتا ہے یا پھر اس کو نافذ کر دیا جاتا ہے تو جو lawful assembly تھی وہ unlawful assembly بن جاتی ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ lawful assembly مملو قرار دے دی گئی ہے کہ اب آپ اکھٹا نہیں ہو سکتے ایک جگہ پر gathering نہیں کر سکتے بالکل تو پھر اس میں یہ exceptions بھی ہے اور اس میں یہ ہے کہ جب ایک بندہ خلاف فرجی کرتے ہوئے دفعہ 144 کی خلاف فرجی کرتے ہوئے اگر کوئی بندہ پکڑا جاتا ہے یا اس کو پولیس جو ہے arrest کر لیتی ہے تو پھر اس کو کیسے ہم جو ہے bail کروا سکتے ہیں تو اس کا طریقہ بہت سمپل سا ہے کہ اس میں جو ہے آپ ایسے چو جو آپ کا ہوتا ہے تھانے کا ایسے چو جو ہوتا ہے وہ آپ کو زمانت پر چھوڑ سکتا ہے یا پھر جو ہے آپ کا magistrate جو ہے وہ بھی آپ کو زمانت پر چھوڑ سکتا ہے یہاں پر ایک بات یہ بھی ہے کہ جب نازم صاحب یا ڈی سی صاحب اپنے یہ نفاز کرتے ہیں دفعہ 144 کا تو وہ کسی بھی وقت اس order کو amend کر سکتے ہیں یا پھر اس کو منسوخ کر سکتے ہیں جب وہ چاہیں اس میں ایک اور بات یہ تو کہ دفعہ 144 کا نفاز پرائیویٹ پروپرٹی کے اوپر بلکل بھی نہیں ہوتا پرائیویٹ پروپرٹی سے کیا مراد ہے کہ آپ لوگ ایک گھر کے اندر بیٹھے ہیں تو کوئی بندہ آپ کو روک نہیں سکتا کہ آپ یہاں پر تین بندے یا چار بندے کیوں بیٹھے ہیں یا پھر آپ ایک گاڑی کے اندر لیکن آج کل وہ ٹریولنگ سے جو ہے ایشو کرونا کی وجہ سے آرہا ہے کہ ٹریولنگ نہیں کر سکتے لیکن آم حالات میں جو ہے آپ اپنی گاڑی کے اندر ٹریول کر رہے ہیں دو بندے تین بندے تو اسے بھی آپ کو کوئی نہیں روک سکتا کیونکہ وہ آپ کی ذاتی اور پرائیویٹ پروپرٹی ہے تو گزارش یہ ہے کہ آپ ان اصولوں کو اپنے ذہن کے اندر رکھتے ہوئے جب بھی اس قسم کی کوئی سیچویشن پیدا ہوتی ہے ہمارا ایز پاکستانی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان قانون کو ان قوانین کو فالو کریں تاکہ ہم اپنے ملک کو اپنے لوگوں کو بچا سکیں ان کو سیفٹی کی طرف لاسکیں اور امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سکھا ہوگا اور اگر آپ کو تو آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل لیگل اوپینین کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی پریس کر دیں اور ساتھ بھی بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ جتنے بھی ویڈیوز ہوں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہیں تھینکیو